دوستو ہمارے معاملات ہمارے اختیار میں نہیں ہوتے مگر اتبانہ رکھیں جس ذات کے اختیار میں یہ معاملات ہیں وہ بڑی غفور و رحیم ہیں ہم سب کے لئے دوہزار بیس بڑا کتھن تھا مگر امید کے ساتھ اور اچھی امید کے ساتھ مصبت سوت کے ساتھ اور اچھے روئیوں کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہے اور اس پروردگار سے اچھی امید رکھنی ہے اور دعا مانگنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لئے آنے والے سال میں خوشیاں اور برکتیں عطا کرے ہمیں اور ہمارے لئے تمام معاملات کو آسان کر دے اللہ تعالی ہمیں اپنے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر دے اور ہمارے لئے وہ کر دے جو ہمارے لئے بہتر ہے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لئے دوزار اکیس کو سال نو کو خوشیوں بھرا سال کر دے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ